السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا روزہ جا رہا ہے مارا الحمدللہ رب العالمین تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کے اندر ایک بک ہے فضائل عامال تبلیغی جماعت میں جب میں تھا تو وہاں پہ اس کو ریگلر پڑھا جاتا تھا اور یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے تو اس میں سے صحابہ کرام کے بارے میں ایک چپٹر ہے ایک چپٹر قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں ایک چپٹر نماز کے بارے میں ایک ذکر کے بارے میں ایک تبلیغ کے بارے میں اور ایک رمضان کے فضائل کے بارے میں چپٹر ہے تو میں ہر ایک چپٹر میں سے ایک ایک حدیث یا مطلب ایک ایک ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر ایک انسان کے آپ اپنی طرف سے خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں یہ ایک سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سہارا ہے کہ اس کے طرح ہم اپنے پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پورا سنیں انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کو شیئر بھی کر دے تاکہ کسی بھی ایک انسان کا اگر فائدہ ہو جائے تو وہ میرا مقصد پور ہو جائے گا پہلا فضائل رمضان سے ہم شیئر کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کرے اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خوری کرنے کا ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی معنات اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کام نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی مصاد نہیں رکھتا کہ روزہ دار کوئی افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گونٹ پانی پلا دے یا ایک گونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانے حصہ مغفرت ہے اور آخر حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینہ میں حلقہ کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو حق تعالیٰ شانہ اس کے مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوث سے اس کو ایسا پانی پلائیں کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ دوسرا شیئر کیا جائے گا یہ فضائل رمضان کے بارے میں تھا ابھی فضائل تبلیغ کے بارے میں شیئر کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز عمر کو ہوتے ہوئے دیکھے ناجائز عمر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے اور اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا بہت ہی کم ترین درجہ ہے اس کے بعد ہے فضائل ذکر پس تم میری یاد کرو اللہ پاک فرماتے ہیں درجمہ یہ عربی میں لکھا ہے تو میں وہ نہیں پڑھ رہا درجمہ پڑھ رہا ہوں پس تم میری یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پس تم میری یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے در حقیقت تم اس سے پہلے محض نواقف تھے پھر جب تم حج کے عمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر گیا کرو جس طرح تم اپنے عباو اجداد کا ذکر گیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رتب لسان ہوتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے کہ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاوں میں یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں سبحان اللہ نماز کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہوئے اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کی گواہی دینا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد نماز قائم کرنا اس کے بعد نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا سبحان اللہ اب بھی فضائل قرآن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سیکھائے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سیکھائے فضائل صحابہ پہ آ جاتے ہیں پہلے والا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو یا باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکالیفیں پہنچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزار نہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے ابو طالب بینی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قسم کے مدد فرماتے تھے دسویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گئے تو کافروں کو اور بھی ترہ کلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے تائف تشریف لے کے کہ وہاں قبیلہ سقیف کی بڑی جماعت ہے اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائے اور اللہ کے دین کی طرف بلائے اور اللہ کے رسول کے یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی طرف بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کے خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رکے اور باد اخلاقے سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کہا کہ آپ یہاں قیام فرمائے لیں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور محذب گفتگو کریں گے ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بیجا ہے دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بیجتے تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے ناومید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پاہر تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا مگر بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراں نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہوں وہاں چلے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بلکل معجوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاک اڑائیں تالیاں پیٹیں پتھر مارے حتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب رستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اتمنان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ترجمہ اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور صبقی کی اور لوگوں میں زلط اور رسوائی کی اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترشروع ہوتا ہے اور موٹڑاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تُو نے مجھ پر قابو دے دیا اے لگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرہ کے اس نور کے تفیل جس سے تمام اندیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تُو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تُو راضی نہ ہو تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے مالک الموت کی شانِ کہاری کو اسی پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفت فگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جواب بات سنے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پاڑوں کے خدمتیں آپ کے پاس بھیجائے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں اس کے بعد اس فرشتہ نے اسلام کی اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہوں اس کی تعمیل کرو اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پاڑوں کو ملاد ہو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے یا جو سزا آپ تجویز فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہو تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کے عبادت کرے یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لے وائیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کے معمولی سے گالی دے دینے سے ایسے بڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر باروسی کے بدلہ نہیں اترتا ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمد ہی ہونے کا نبی کے پیروب مننے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشکت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کسی سے بدلہ لیتے ہیں یہ آج کا سبق ہوا آج کا لیسن ہوا اور انشاءاللہ یہ روزانہ جو ہے اس میں سے ایک ایک پڑھ کے آپ سے شیئر کے جائے گا اللہ نگے بار